الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ وسلم الانبیاء والمسلی الحمدللہ اہلیگ ندائق پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ جو کہ سید مدارق آتی سے شروع ہوا حمدللہ شاہدادی کو مدار سے اپنے رستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانے پر واد ہوا ہے اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان جس مشکلات سے گذر رہے ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور تحریک اور تحریک لگائک پاکستان کے مقاصد جو کہ ناموں سے رسالت فتح نبوت اور دین اسلام کی پرچک دین اسلام کی پرچک کو بلند کر رہا ہے ان تمام مقاصد کے لیے اور پاکستان کا جو تحریک لگائک پاکستان کا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام ان مقاصد کے حضور کے لیے تحریک لگائک پاکستان کا یہ مارچ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ابھی کچھ لنبھوں بعد روانہ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی دینی مذہبی معاشی حدم استقام ہے اس کے جو اثرات پاکستانی عوام پر پاکستانی قوم پر اور ملک پر پڑ رہے ہیں ان سب کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اور اس منشور کو آگے رکھ کر چلنے کے لیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا جو مقصد ہمارے بڑوں میں سامنے رکھ کر پاکستان اس کے تحرز میں پاکستان کے وجود کو قیام میں لائیا اس مقصد کی حصول کے لیے انشاءاللہ تحریک لگائک پاکستان جا رہی ہے اور تحرین لبیت پاکستان کی جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں پیٹرولیم کی مصنوعاتی قیمتیں جو آسمان کے ساتھ جا لگی ہیں ان کے خلاف اور اس وقت جو مہنگائی کے چکی کے ظلم کے بدعملی کے اور جو پاکستانی قوم کا حال کر دیا ہے ان پر سٹرکچر تباہ ہے عدل نہیں ہے یہاں پر تھانا کلچر پٹوار کلچر اور سارے اونیزم نے جس میں بھی پاکستان کو جگڑا ہوا ہے وہ جابرانوں نظاموں ظالمانہ سردارانہ اور جو بھی نظامہ ہیں ان کے خلاف تحریک لبیت پاکستان کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے اور اس ظالم سے بچاؤ مارچ ہے جو شرطر سالوں میں اس پاکستان کے اوپر مسلط ہے وہ کسی بھی روپ میں ہے وہ رنگ نسل اور جناب دین کے نام پر سیاست کے نام پر حاقت کے نام پر جس نام پر بھی مسلط ہے اس سے پاکستان کو بچانے کے لئے پاکستان مارچ الحمدللہ اپنی مندل کی جانے بروا دوا ہے اور جس طرح اہلیان سند خصوصاً اور اہلیان پنجاب ان نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں کی چمک اور رونک تحریک لبیت پاکستان کے اس مارچ پہنچنے کے اوپر سامنے آئی ہے اس کے یہ پتہ جارہا ہے کہ ہر ظلم انشاءاللہ مٹنے والا ہے اور حبود سید والم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین تک پیانے والا ہے اور جو کچھ شہتر سالوں میں اس وقت میں عزیز پاکستان کے ساتھ کیا اب اس کے اتصاب کا وقت آنے والا ہے اس کے اندر جو جو ملوث ہے اس کے بھی امیٹنے کا وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اپنی درست سندھ کی جانب جس سندھ کے لیے ہمارے بڑھوں نے پاکستان بنایا تھا اس جانب بڑھنے والا ہے بہت چھوئے سیادو پاکستان سفر مبارک ہو اب اسلام علیہ آپ سے کھائی 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 ہے اگر بتائیے کہ جو ملوث میں سیاسی انتشار ہے